آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان کل اسلام آباد میں سینٹ کی سیٹ پہ وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیش شیخ کی شکست کا توفان گزر گیا یہ کسی صورت سے بھی ایک سیاسی توفان سے کم نہیں پی ٹی آئی امران خان اور ان کی حکومت کے لیے اور یہ پیچھے ملبع چھوڑ گیا ہے ایک مسئیبت ہے سیاسی مسئیبت ہے جس کا سامنا ہے اس وقت حکومت کو یقیدن پانچ ووٹ سے شکست ہوئی ڈاکٹر عبدالحفیش شیخ کو یعنی ان کے ایک سو پیسٹھ کے مقابلے میں یوسف رضا گلانی نے ایک سو انسٹھ ووٹ حاصل کیے لیکن یہ پانچ ووٹ کی شکست حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چالنج بن گئی ہے ایک بڑی مسئیبت کا باعث بن گئی ہے کیونکہ بہرحال اس سے تاثر ابراہ ہے کہ قومی اسملی میں حکومت کی جو اکثریت ہے وہ مستحقم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالحفیش شیخ کو الیکشن ہار گئے ہیں گو کہ ایک سو چوہتر ووٹ پی ٹی آئی کی دوسری خاتون رکن فوزی ارشد نے حاصل کیے اور اس کا مطلب یہ لگا دوسرا تاثر یہ آیا کہ شاید مکمل طور پر حکومت کی اکثریت ختم نہیں ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود ہے مگر اسی صورتحال کا شاخصانہ یہ نکلا ہے کہ آج وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے جو کل فیصلہ ہوا تھا کہ وہ قومی اسملی سے اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں مگر اس کے لیے جو آئینی مراحل ہیں اس کے لیے وہ یقیداً ایک امبارسنگ سیچویشن ہے کیونکہ صدر پاکستان صدر عارف علوی کو آئین کی متعلقہ شک کے تحت ہے جب اس حوالے سے اجلاس بلانا تھا تو اس میں ان کو تحریر کرنا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے پاس اب قومی اسملی میں اکثریت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو اب اس الیکشن کا شاخصانے کے طور پر اپنے آپ کو قومی اسملی کے سامنے پیش کرنا ہے اعتماد کا ووٹ لینا ہے کیونکہ ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ایک بہت ہی مشکل مرحلہ نہیں ہوگا وہ آسانی سے اس کو بور کر لے گے لیکن بہرحال آج قوم کے سامنے انہیں اپنی تصویر رکھنی پڑی میں پرسو کانفیڈنس پوشن لے رہا ہوں اسملی کے پاس جا رہا ہوں کانفیڈنس اپنی اسملی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا یہ آپ کا ڈیموکراتک میں اب اپنے سارے میمبرز کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ران خان کے ساتھ نہیں ہیں میں آپ کی عزت کروں گا ٹھیک ہے میں ناہل ہوں تاں قابل نہیں ہوں ران سے ہاتھ کھڑے کرے کہہ نہیں ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا لیکن خفیہ اور پی ہاں جی ہم آپ کے لئے ووٹ کریں گے پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں اگر پاور پری جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اقتدار میں نہ ہوں پاورفل بات کی ہے لوجیکل بات کی ہے یہ الیکشن ہار جاتے ہیں اعتماد نہیں ملتا ہے ان کو چاہے انہی کے پارٹی کے لوگ ان پہ ادم اعتماد کا اظہار کر دیں وہ رخصتی اختیار کر لیں گے لیکن جیسے کہ انہوں نے آخر میں یہ بات کہی کہ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ خفیہ بیلٹ پہ اور جتنے بھی تجربہ کال لوگ ہیں جو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں یقیناً اس میں جو ہے وہ نظریات نے کام نہیں کیا ہے انہی اناثر نے کام کیا ہے جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں اس کی ایکسپلینیشن وزیراعظم نے آج قوم کے سامنے رکھی اگر اوپن بیلٹ ہو جاتی طریق انصاف کو تو ہمیں اتنی سیٹیں ملنی تھی جتنی ملنی ہے سینٹ میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑا کوئی مارکہ مار لیا ہے ہمیں تو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں ہم تو سب سے بڑی پارٹی بن گئے سینٹ میں لیکن انہوں نے جو سارا ڈراما کیا ہے وہ ایک حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر اور سارا جو پیسہ لگایا ہے جو یوسف رزا گلانی کا بیٹ پیسے بانٹ رہا تھا شام کو لوگوں کی ضمیر خرید رہا تھا میں نے جب اپنے ایم بینے سے میٹنگ کی ہماری خواہدین نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کال کر کے آفرز مل رہی تھی کوئی ہماری پرانی پی ٹی آئی کی وہ کال کر کے کہہ رہی تھی دو کورڈ سے بولی لگ رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہی پسپنظر ہے جس کی وجہ سے یوسف رزا گلانی یہ الیکشن جید گئے جن پر کرپشن کے بہت سنگین الزامات رہے ہیں آپ نے ڈراما دیکھا ہے آپ کے سامنے جو ہوا ہے ساری قوم نے دیکھا ہے کہ پیسے دے کے ایک وزیر جی یا پڑی تعلیم وزیر جی اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں ساچ ملین ڈالر کا پاکستان کا پیسہ پڑھاتا سلزلٹ میں حاصل زداری تو کہہ ہی نہیں سکتا تھا میرا کیونکہ اس کے تو کوئی ڈکلیئر ہی نہیں چوری کا پیسہ تھا سپریم کورٹ اسے کہہ رہا ہے کہ لیٹر لکھو کہ پاکستان کا پیسہ سلنٹ کو واپس رہے ہیں لیٹر نہیں لکھا وفاداری جی میں جی بڑا وفادار ہوں اس پر ڈسکولیفائی ہوا ہوا ہے آج بڑے زوروں شوروں سے جی سینیٹر بن گیا جی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے کیوں سب اکٹھے ہو گئے انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گلانی کا اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا اصل مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار میرے اوپر لٹکائیں مجھے بلیک پیل کریں کہ میں کسی طرح ان کو این آر ہوں آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے میں جائے آپوزیشن میں بیٹھوں جائے اسیمبلی سے بھی باہر ہوں میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس یقیناً عمران خان نے جب اس منظر بیان کیا آج جس طرح سے آپ نے آپ کو کہا کہ وہ اعتباد کا ووٹ خوبی ساملی سے لینے جا رہے ہیں مگر کل کے واقعات نے یقیناً ان کی پارٹی کے لیے مشکل صورتحال پیدا کی ہے حجب اختلاق بھی حمت افضائی ہوئی ہے اس کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے اس کے وزن میں اضافہ ہوا ہے اس کو بھرپور طور پر استوال کر رہے تھے آج مریم نواز جناب بلاول بٹو زنداری اور بلاول بٹو زنداری کا کہنا یہ تھا کہ دراصل انہوں نے سو فیصد مورل گراؤنڈز پہ حفیش شیخ کو شکست دی ہے اور ان کے پاس ابھی یہ قوت باقی ہے میں جانتا ہوں خان صاحب کو نہیں پتا ہے میں جانتا ہوں ایک ایک فوٹ کا پتا ہے ایک ایک ایم این اے کا پتا ہے مجھے پتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں مگر دل ہمارے ساتھ ہے مجھے پتا ہے کہ کون اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیئے تھے مجھے پتا ہے کہ کون بغز حفیظ شیخ میں ووٹ دیئے تھے کون بغز عمران خان میں ووٹ دیئے تھے ہم جانتے ہیں کہ کون اگلا الیکشن تیر پہ لڑنا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کون اگلا الیکشن شیر پہ لڑنا چاہتے ہیں ہم آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے رہیں یقین ان کل کی کامیابی کے بعد کل کی صورتحال کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا نیریٹیو جو ہے وہ قمول ہو رہا ہے ان کو کامیابی مل رہی ہے جناب نواز شریف کا بیانیاں جو ہے وہ جڑ پکڑ رہا ہے اور اسی لئے آج انہوں نے ورکرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور بھرپور انداز میں اپنی کامیابی کی گفتگو کی مسلم لیگ نون کا ایک بھی کارکن ووٹر لیڈر نہیں ٹوٹا اور مسلم لیگ نون کو توڑنے والے خود ٹوٹ رہے ہیں ہمارے تراسی کے تراسی ارکان نے نواز شریف کے بیانی ایک پرلپ بیک کہا جماعت کے کہنے پر ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور یوسف رضا گلانی صاحب کو ووٹ ڈالا جو شکست پاکستانی عوام نے قوم نے کل سینٹ کے الیکشن میں بدترین شکست دیکھی وہ شکست امران خان کو اور تحریک انصاف کو پہلے دن نظر آ گئی تھی اس کو تم کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے آج اسی کی وعدے پر لوگوں نے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے کانڈیڈیٹ کو ووٹ پر آج بھی دھباکہ خیز دن تھا اسلام آباد میں بھرپور ایکٹیوٹیز تھی اس پر بات کرنے کے لئے اسلام آباد جائیں گے جہاں پر ہمارے بیروشیف خاور گھومن موجود ہے مہد بہشفیہ گھومن صاحب یہ بتائیے گا ایک افرات افری کا عالف ہونا چاہیے ایک پانک سیچویشن ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی حلقوں میں کل کی ڈیفیٹ کے بعد اور یقیناً تلاش ہوگی ان پندرہ بیس لوگوں کی جنہوں نے ایک دیفیکٹ کیا ہے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا جو کہ ایک کائنڈ آف ریولٹ کے باعث بنے ہیں کیا ان کی کوئی شناکت ہو پا رہی ہے کیا اندر آج ہوتا رہا پی ٹی آئی میں کل کی اس انکریڈبل سیٹ بیک کے بعد کامران خان صاحب ایک چیز جو بھی آپ نے کہا نا کہ یہ تفاہن تھا میرے خیال میں یہ سیاسی تفاہن نہیں تھا یہ سیاسی ایک سنامی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو میرے خیال میں زیادہ سمجھ آئے جیے آئے گی اگر ہم سنامی کا نام انس کو دیں گے اب یہ بھی خان صاحب باتیں پرانی ہو گئیں کہ کینڈیٹ حفیظ شیخ برا تھا یا پیسے لگے یا پھر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات تھے جس کی ویعہ سے ووٹ ڈلا بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ تین مارچ کے بعد اب حالات مختلف ہو گئے ہیں اور اسلام آباد کے اندر جو آج سارا دن پرائمئنس آفیس کے اندر ملاقاتیں ہوتی رہیں میری بھی کوئی ایک درجن کے قریب بزراء سے بات چیت ہوئی یہ سارے مسئلے کو لے کے یقینی طور پر اور سیریس شاک میں ہیں اور اس شاک سے ریکوور کرنے کے پروسس کے اندر ہیں اور پہلا جو فیصلہ انہوں نے کیا میرے خیال میں ایک اچھی پلیٹیکل موو ہے کہ ووڈ آف کانفیڈنس انہوں نے سیکھ کیا نیشنل اسمبلی سے فیل وقت جو پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر پرائمئنسٹر اور ان کی کابینہ کے لوگوں کا فوکس ان لوگوں پہ نہیں ہے کہ کن لوگوں نے ان کو بیٹری کیا ہے ووٹ ان کے خلاف دیا ہے بنیادی طور پہ ان کا فوکس یہ ہے کہ پرسوں سبہ بارہ بجے کے سیشن کال کیا گیا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد پھر اگلا مرحلہ آئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے اگنسٹ ووٹ کیا ان کو کس طرح اپنے تلاش کرنا ہے ان کے خلاف کے ایکشن لینا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ قبر بھومن صاحب ہمانے ساتھ موجود ہے کمر شفریک اس کے بعد یہ جو کل پوفان گزرا ہے سیاست پوفان جس میں کے واضح طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مسئیبت کا سامان ہے مگر ایک ہلکا سا ان کے لیے سیونگ ریس ہے کہ انہی کی امیدوار نے ایک سو چوہتر ووٹ حاصل کر لیے لیکن یہ سب کچھ ہوا کیا ہے اور اس کی انڈیپٹ انیلیسز کیا ہے اس کی انڈیپٹ کیا ریزنز سے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے ان تمام الیکشن اور پارلیمانی عمور کے بہت ہی تجربہ کار صحافی ہیں حبیب اکرم ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقت پہ کل سیاسی زلزلہ جو جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا سینٹ الیکشن کے نتائج اور خاص طور پہ بلکہ بنیادی طور پہ اسلام آباد میں وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کا ہار جانا یوسف رضا گیلانی کا جیت جانا اس قومی سملی میں جہاں پر پاکستان تحریک صاف اور اس کے اتحادیوں کی مجارٹی تھی عمران خان وہ الیکشن ہار گئے ان کی حکومت وہ الیکشن ہار گئی یقین ہے یہ کہ سیاسی زلزلے سے کم نہیں تھا اور اس کے آفٹر شاکس آج بھی سنائی دے رہے ہیں آج سارا دن انہی معاملات پر کی گفتگو ہوتی رہی ہے بنیادی بات یہی ہے کہ وزیر خزانہ پوری حکومتی کوششوں کے باوجود یوسف رضا گیلانی سے پی ڈی ایم کے امیدوار سے الیکشن ہار گئے الیکشن کے نتائج مجموعی طور پر شاید اتنے شاکنگ نہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے تحادیوں کے لیے جتنا کہ اسلام آباد میں حفیظ شیخ کا الیکشن ہار جانا سینٹ کی ارتالیس نشستوں پر ہونے والے الیکشن کے بعد سو ارائقین کو مجتمع نئے آوان اپوزیشن کے ترپن اور حکمرہ اتحاد کے سیتالیس ارائقین ہو گئے ہیں پی ٹی آئی نے اٹھارہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور اب وہ مجموعی طور پر چھبیس نشستوں کے ساتھ سینٹ پر سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی ہے جبکہ اس کے ساتھ اتحاد میں بی اے پی کی بارہ ایم کیوم پاکستان کی تین پی ایم ایل کیو کی ایک اور گرینڈ ڈیمکرٹک لائنز کی بھی ایک سیٹ ہے جبکہ چار آزاد امیدوار بھی ان کے ساتھ بتائی جاتے ہیں دوسری زانب اپوزیشن اتحاد میں پیپلز پارٹی کی اب بیس سیٹ ہو گئی ہیں نون لیک کی اٹھارہ جے یو آئی ایف کے پانچ عوامی نیشنل پارٹی کی دو بی این پی مینگل کی دو اختونخواہ ملی عوامی پارٹی کی دو نیشنل پارٹی کی دو نشستے سامل ہیں جبکہ دو آزاد امیدوار بھی اپوزیشن کے ساتھ بتائی جاتے ہیں اب اپوزیشن کا اگلا حدف یوسف رضا گلانی کو سینٹ کا چیئرمن منتخب کرانا ہے گو کہ ابھی تک پی ڈی ایم کا اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ اجلاس نہیں ہوا ہے باقاعدہ اعلان پی ڈی ایم کی جانب سے نہیں ہوا ہے کہ سینٹ چیئرمن کے لیے یوسف رضا گلانی ہی ان کے امیدوار ہوں گے لیکن شاید یہ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے لیکن یہ نتائج اور یہ الیکشن سینٹ الیکشن ان تمام امور پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں الیکشن اور خاص طور پر پارلیمنٹری امور کے بہت ہی ممتاز نامور اور تجربہ کار صحافی ہیں ہمارا ممتاز پروگرام ہے اس کا ہوسٹ بھی کرتے ہیں اختلافی نوٹ کو جناب حبیب اکرم حبیسات موجود ہے بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب کیا یہ کہنا مناسب ہے کہ ہمارا یہ جو الیکشن سینٹ الیکشن ہوا اس کے مجموعی نتائج اتنے شاکنگ نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لیے امران خان کے لیے جتنا کہ اسلامباد میں ان کا الیکشن حفیشہ کا الیکشن ہار جانا گو کہ وہ ایک سب پہ بھاری ہے لیکن بہرحال مجموعی نتائج شاید اتنے شاکنگ نہیں ہے یہ بات کہنا درست ہے یا کہ یہاں پر بھی ایسی بات نہیں ہے اس میں بھی کافی نقصال ہوا ہے پی ٹی آئی کو خان صاحب آپ کی بات درست ہے کہ اگر آپ باقی تمام سیٹیں فرض کیجئے کہ اگر ہم دیکھیں تو بشمول حفیظ شیخ صاحب کے اور جی ڈی اے کی ایک سیٹ جو کراچی ویراشدی صاحب جس پہ لڑ رہے تھے اگر یہ دو سیٹیں اس طرف ڈال لیں اور دو سیٹیں ادھر سے نکل جائیں تو اس کے بعد یہ تناسب تھوڑے سے فرق کے ساتھ حکومت کی فیور میں چلا جاتا ہے اگرچہ فرق تو صرف دو نشستوں کا پڑا ہے لیکن اصل بنیادی معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد کی سیٹ کا ہے لیکن ان دو نشستوں سے فرق یہ پڑا ہے کہ صادق سنجرانی جو پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کے تحادیوں کے متفقہ امیدوار آئندہ سینٹ کے چیرمنی کے لیے آ رہے ہیں اب ان کی کامیابی بھی خطرے میں پڑ چکی ہے اگر یہ دو نشستیں ادھر چلی جاتی تو پھر صورتحال مختلف ہو جاتی تو گویا اس وقت یعنی ان دو نشستوں کو خالصتا ہم سینٹ کے تناظر میں دیکھیں تو اس سے جو پی ٹی آئی کو اور اس کے تحادیوں کو جو سینٹ کی چیرمنشپ حاصل تھی اب وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے یہی صادق سنجرانی ان لوگوں کو کیا آپ جواب دیں گے جو کہتے ہیں کہ یہی صادق سنجرانی اس سے کہیں بڑی اکثریت کو ڈیفیٹ کر دیا تھا انہوں نے جب ان کے خلاف آدم اعتماد کا ووٹ پیش ہوا تھا اور اسی آپوزیشن کی جانب سے پیش ہوا تھا تو اب تو ان کے نمبر اس امتحان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں تو اب کیوں یہ بات یقینی انداز سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے یا ان کے ہارنے کے امکانات بہت وسیع ہیں دیکھئے صادق سنجرانی صاحب کو کامران خان صاحب اس وقت کچھ ایسی قوتوں کی امداد بھی حاصل تھی جو اس وقت انہیں نہیں رہی مثال کے طور پر پیپلز پارٹی اس وقت ان کے ساتھ تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کے مخالف تھی اسی طرح پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ تھی وہ بدستور موجود ہے اور پھر خود ان سیاسی جماعتوں کے اندر نقب بھی لگی تھی اور کم از کم پندرہ جو لوگ تھے انہوں نے ووٹ صادق سنجرانی کو ڈال دیا تھا اور بعد میں ان کی جماعتیں سراغ لگاتی رہی کہ کیسے وہ ووٹ ڈالا گیا اور کہاں سے وہ لوگ کہاں گئے وہ تو پندرہ تھے نا اب اگر چار پانچ کی نقب پڑ جائے تو وہ کام تو وہ ہو جائے گا خان صاحب بلکل کام ہو جائے گا لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ جب ہم نے ایک اخلاقی پرنسپل بڑے طویل عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو ہزار کے دو یعنی ہم یہ جب دو ٹو تھوزن سے آنور دوزار آٹھ سے آنور دیکھ رہے ہیں تو ہم نے جب صادق سنجرانی کو تین سال پہلے چیئرمن سینٹ بنایا تو اس کے نتیجے میں ہم نے ایک اخلاقی پرنسپل کامپرومائز کیا ہم سب نے کیا اس میں میں تو خود کو بھی قصور ور سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بک سکتے ہیں یا خریدے جا سکتے ہیں اس کے بعد پھر جو سلسلہ چلا تو اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے خان صاحب کے ہمارے اس وقت پورے کا پورا ملک پندرہ لوگوں کے خریدے جانے یا بیچے جانے کی یا بک جانے کی وجہ سے ہمارے پورے ملک میں اس وقت ایک کوششن مارک لگ چکا ہے اس کے استحقام کے اوپر اور اب اگر یہ پندرہ لوگ اگر چار پانچ لوگ ہم وہاں پہ نقب لگا لیں اور پھر پرسوں جب وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لے لیں اور وہ ایک دفعہ پھر ایک سو اسی میمبر پورے کر دیں تو یہ پتا چلے گا ہمیں کہ پندرہ لوگ ایسے ان میں ہیں جو پہلے کسی وجہ سے بگ گئے تھے اب کسی وجہ سے خرید لیے گئے ہیں تو ہم نے جو کمپرومائز صادق سنجانی پر پہلی بار کیا تھا وہ اب پھر کرنا پڑے ہیں اچھا یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے ان پندرہ لوگوں کے حوالے سے ابھی اپنی آپزرویشنز دی ہیں گویا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پندرہ لوگ سولہ لوگ سترہ لوگ کیونکہ اس کے عداد شوال مختلف اندازیں ہیں کہ یہ نظریات یا اپنے ضمیر کی بنیاد پہ انہوں نے چھپ کے حفید شیخ کے خلاف ووٹ نہیں دیا وجہ وہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو ایسی آفرز ملیں جو کہ وہ ریفیوز نہیں کر سکے خان صاحب ایک تو دیکھئے اس کا اب ہمارے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے ایک ویڈیو کی صورت میں جس میں علی حیدر گیلانی ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اور ایک آڈیو کی صورت میں جو میرا خالق کے کافی ہیں ہماری پولٹیکل انگل سے ہم نے اس کو لیگل مسئلہ محض نہیں ہے یہ ایک پولٹیکل مسئلہ ہے جو دراصل یوسف رضا گیلانی کی جیت کو دھندلا دیتا ہے اور یوسف رضا گیلانی کے جو لوگ تھے ایک سو ساٹھ لوگ تھے اور خود کل ایک سابق صدر آسفلی زرداری نے کہا کہ ہم نے بیس لوگوں کا ارینجمنٹ کیا تھا تو گویا بیس لوگوں کا ارینجمنٹ کیسے ہوا تھا کیا انہیں محض محبت میں پیپوس پارٹی کی محبت میں آگئے تھے وہ یا یک یک ان کا ضمیر جا گیا تھا جو اب تک بھی سویا ہوا ہے کہ وہ سامنے آکے اتنے دلیر لوگ ہیں جو پولٹیکل لوگ ہیں کہ وہ سامنے آکے یہ نہیں بتا سکتے کہ ہاں ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پارٹی میں یہ بات کی اور پھر ہم نے اپنی پارٹی میں ہم نے دوسری طرف ووٹ ڈالا صورتحال یہ ہے خان صاحب کچھ لوگ ایسے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں وہ مثال یہ ہے کہ جب وزیر آزم عبدالعفیز شیخ کی کیمپین جلا رہے تھے تو اس وقت طاہر صادق صاحب جو اٹک سے امینے ہیں اور ان کے وزیر آزم کے ساتھ کافی اختلافات ہیں کیونکہ وزیر آزم کے جو ایک معاونے خصوصی ہیں ملک امین صاحب وہ ان کی سیاسی رکابت ہے وہاں ملک امین اسلام کی سیاسی رکابت ہے اٹک میں جب طاہر صادق کو بلائی گیا تو وزیر آزم نے انہیں کہا کہ میری آپ کے ساتھ کچھ رنجشیں ہیں تو میری درخواست یہ ہے کہ اس وقت ان رنجشوں کو بلائی تاک رکھتے ہیں تو آپ ووٹ عبدالعفیز شیخ کو دیجئے گا طاہر صادق صاحب نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے صرف ان رنجشوں کی وجہ سے سمجھ لیا کہ میں ووٹ اب پارٹی پالیسی کے اگیسٹ ڈالوں گا میں پارٹی کے اندر لہ کے تو آپ سے لڑ سکتا ہوں لیکن یہ ووٹ جو ہے یہ آپ کی امانت ہے یہ حفیظ شیخ کو جائے گا کیا ایسے لوگ مزید نہیں ہو سکتے تھے اور بھی لوگ ہیں جنہیں میں پرسنل ہی جانتا ہوں جنہوں نے وزیر آزم کو کہا کہ وزیر آزم آپ کی پالیسیوں سے ہمیں اختلاف ہے لیکن آپ ووٹ کے لیے جب آپ نے ہمیں کہا ہے تو ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ ہم پر شک کر رہے ہیں لیکن وہ جو پندرہ لوگ ہیں جو یکا یک تو پہلے پی ٹی آئی کے اندر تھے اور پھر اچانک ان پر انکشاف ہوا کس کا مطلب یہ ہوا حبیر بکرم صاحب معاف کیجئے گا مخل ہوا ہوں کہ یہ جو پندرہ لوگ ہیں یقیناً کیونکہ یہ جو کنسٹریشنز ہیں آپ نے بتائی ہے اس کے تحت انہوں نے ووٹ دیا ہے تو ان میں اتنی حمد تو نہیں ہے کہ کل پرسوں جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں فلور پہ اور کہیں کہ ہم نظریاتی طور پہ عمران خان کے خلاف ہیں اور ہم نے ووٹ دیا ہے اور اپنے آپ کو سیاسی طور پہ شاید عمر کر لیں ایسا تو نہیں ہونے والا ایسا تو نہیں ہونے والا لیکن خان صاحب آپ ذرا دیکھئے آپ نے جو آپ 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 نے بات بھی کی تھی کہ وزیراعظم کو اب چاہیے کہ ایک دوسری لائنگ بھی لے سکتے ہیں اب وزیراعظم یہاں پہ اعتماد کا ووٹ لے لے لیکن خان صاحب یہاں پہ ایک کوئیشن بدستور رہے گا کہ ان ایک سو اسی لوگوں میں اگر وہ پندرہ لوگ واپس آ جاتے ہیں یا انہیں ایک سو بہتر لوگوں میں اگر وہ سات لوگ واپس آ جاتے ہیں ایک سو بہتر ووٹ جو کم از کم وزیراعظم کو اعتماد کے ووٹ کے لیے چاہیے تو ان میں کم از کم سات لوگ ایسے ہوں گے جن کے ضمیر جو ہیں جن کے اخلاق کے بارے میں کریکٹر کے بارے میں پوری قوم کے سامنے ایک سوال آ گیا ہے کہ کیا وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ بیچے ہیں کیا لالچ اور خوف کا حربہ ان پہ کام کیا ہے اب یہ اس سوال کے ساتھ کیا اس حکومت اور اس اسمبلی کو قائم رہنا چاہیے یہ خان صاحب ایسا سوال ہے جو صرف شاید سیاسی اور قانونی نہیں ہے یہ معشرتی اور اخلاقی بھی ہے مگر یہ سب کچھ ہے قوم پر ہے سب کے لیے ہے تو جس کی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن اور پاکستان جس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوا جس کی نظروں کے سامنے یہ ہوا جس کے سامنے تھا یہ ہو رہا یہ ویڈیوز یہ آوڈیوز یہ ساری چیزیں سامنے آگئی پھر سپریم کورٹ کا کہنا بھی تھا کہ آپ ریکوائیڈ ٹکنالوجی کو استعمال کریں ایک بارکورڈ لگاتے یا ایک سیریل لمبر لگاتے تو یہ عذاب جس سے قوم گزر رہی ہے اس وقت یہ زمین فروشی شاید اس سے بچت ہو جاتی ہے ہماری خان صاحب وہ تشریح کا مسئلہ ہے اوصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ خیال تھا اور یہ بار بار مختلف جو لوگ ہیں وہ عدالت میں بھی جا کے اور عدالت سے باہر بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اگر ہم اس میں ایک دفعہ تشریح کی بنیاد پر ترمیم کا نمہ کوئی چیز پیدا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوگا کہ دستور میں ترمیم کا راستہ عدالت کے ذریعے سے کھل جائے گا اور وہ پھر کبھی بھی بند نہیں ہوگا پھر نہ جانے صورتحال کہاں تک پہنچے تو دستور کی ایک سینکٹی تھی سینکٹی تھی جو عدالت اور قانون دانوں کے سامنے جس کو برقرار رکھنا ضروری تھا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سینٹ کے سام سینٹ کا معاملہ ہے تو سینٹ اپنا جو شیڈول تھا وہ اناؤنس کر چکا تھا جب شیڈول اناؤنس ہو چکا ہو تو پھر اس کے بعد قوائد میں ترمیم کرنا میرا خیال ہے کہ یہ قانونی طور پر بھی نامناسب ہوتا اور تیسری بات خان صاحب اگر ہم یہ دیکھیں ہم ان سب سے زیادہ کیا سارے آج وزیراعظم نے بھی یہ بات کی اور میں اس سے متفق کو ایک پاکستانی کے طور پر کہ کیا کرپشن کو روکنے کے لیے قوانین ہمارے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے موجود ہیں کیا پھر بھی کرپشن نہیں ہوتی ہاں ہوتی ہے آپ سب سے بڑے جنرلیسٹ ہیں کامران خان صاحب جنہوں نے کرپشن کی بڑی بڑی سٹوریز بریک کی آپ نے عجب کرپشن کی غزب کہانیوں سے عوام کو آگاہ کیا لیکن کیا ان کو رکنے کے لیے قوانین موجود نہیں تھے موجود ہیں لیکن کیا سارے کام صرف قوانین کے ذریعے ہو سکتے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا اور وہ جا کے ان میں سے پندرہ لوگ اکر بک جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس پورے سسٹم کے حوالے سے سیریسٹی سوچنا پڑے گا اور اگر کامران خان صاحب آپ جس سیڑی کے آپ جس زینے کی آخری سیڑی پہ ہیں میں اس زینے کی پہلی سیڑی پہ ہوں سینیورٹی کے اعتبار سے تجربے کے اعتبار سے لیکن کامران خان صاحب کیا ہمارے سامنے یہ سوال اب خود میڈیا کے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا ہم یوسف رضا گلانی کی جیت کو جائز قرار دیں بڑے افسوس کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے اور اس کا پورا پس منظر یوسف رضا گلانی کا پورا پس منظر کس طریقے سے انہوں نے حکومت کی ہے کس انداز سے آپ نے غزب کرپشن کیا جب کہانیاں بتائی ہیں یہ روزانہ کھلتی تھی روزانہ سامنے آتی تھی اور اوپن ان شٹ یہ سارے معاملات ہوتے تھے یہ سامنے آتے تھے یہ ترکی کے صدر کی اہلیہ کا نیکلس کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر آسیز زداری صاحب کے سوئیس ایکاؤڈز کے حوالے سے جو کچھ ہوا پھر اس حکومت کے دوران جو ان کی حکومت کے دوران مسلسل ہوتا رہا وہ سب ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اور کسی کے ماتے پہ ایک شکن نہیں پڑی کل جب وہ ووٹ دینے جا رہے تھے یوسف رضا گلانی صاحب کو افسوس اور صد افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا ابی بکرون صاحب یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اب حمد جو ہے وہ جواب دے رہی ہے جی خان صاحب میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس حکومت کو پہلے دن سے بالخصوص ستمبر 2018 سے آن ورڈ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے اپنی قابلیت کا مظاہرہ نہیں کیا جو اس نے کام کیے جو اس نے وعدہ کیے تھے حوام سے وہ پورے نہیں کیے جو اپنے تیہ کردہ پیمانے تھے ان پر یہ پوری نہیں اتری لیکن اس کے باوجود کیا اس حکومت کو نکالنے کے لیے میں آج ہارس ٹریڈنگ کے ساتھ کھڑا ہوں یہ میرے سامنے سوال ہے کیا میں ملک کی اخلاقیات کیا میں اپنی اسمبلی میں اس ملک کا شہری ہونے کے ناتے اس اخلاقیات کا جنازہ اٹھتے دیکھوں خان صاحب یہ ایز ای جنرلسٹ ایز ای پاکستانی میرے لیے تو ممکن نہیں ہے باقی ظاہر ہے سب لوگ اس کو اگر واقعاتی اعتبار سے اس کی تشریع و تعبیر کرنی ہے تو کرتے رہے لیکن ہم اس کی تشریع و تعبیر پرنسپل کی ملیات میں کرنا ہوں یہ خیالات کیقیناً بہت احسن ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی بات کریں اس کو ریفلیک کریں کمرشہ بریک اس دوران نیوز ہیڈلائج دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے واقعی سے ساتھ واپس آتے ہیں بلا شک کو تردد پاکستان تحریک انصاف عمران خان حکومت کو کل سینٹ الیکشن میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ایک بڑی ڈیفیٹ ہوئی ڈاکٹر حفیظ شیخ کی ہار کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے قومی اسمبلی جہاں پر پی ٹی آئے اس کے تحادیوں کی اکثریت تھی وہاں پر ڈاکٹر حفیظ شیخ آر گئے اور اسی کا شاخصانہ ہے کہ آج وزیراعظم عمران قان قوم کے سامنے آئے اور کہا کہ وہ قومی اسمبلی سے تازہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں یہ تصور ہے کہ شاید انہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ دیا ہے حفیظ شیخ کے خلاف ووٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ چاہیں تو وہ میرے خلاف بھی ووٹ دے سکتے ہیں سامنے آئیں کھڑے ہو کے کہیں میں حکومت چھوڑ دوں گا اگر میں یہ الیکشن قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتا مگر آج اپنے قومی خطاب میں انہوں نے خاص طور پر الیکشن کمیشن اور پاکستان سے گلہ کیا اور جو مبینہ بدنوانیاں ہوئی ہیں یا جو گھپلے ہوئے ہیں خاص طور پر موجودہ الیکشن کے حوالے سے اس دوران جو ویڈیو سامنے آئیں جو دوسرے معاملات سامنے آئیں اور پھر اس حوالے سے عمران خان کی اپنی سٹرگل کے کسی صورت سے قفیہ بیلٹ کا خاتبہ ہو پاکستان میں جو پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعتیں بھی کہتی رہی ہیں اس حوالے سے عمران خان الیکشن کمیشنہ پاکستان سے واضح طور پر بہت ناراض نظر آئے الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروالو لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتا چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے پندرہ سونہ لوگ جو پکے ہیں آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پچایا ہے آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے کیا وجہ تھی کہ آپ پندرہ سو بیلٹ کے اوپر کوئی ایک بارکوڈنگ نہیں کر سکتے تھے آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جو آپ نے ملک کی موریلٹی اخلاقیات کو نقصان پچھایا کہ یہ جو اوپن ہورس ٹریڈنگ ہو رہی ہے سارے ملک کے سامنے پیسے چل رہے ہیں وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی اس سے پہلے ویڈیو چلی جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایم پیز کوئی روپیہ ایسے ایسے کر کے بیگز میں ڈال رہے ہیں کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ساری ایجنسیز آپ کے نیچے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان شدید شک کی زد بے رہتا ہے پاکستانیوں کو عمومی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان کی کارکردنگی پر شدید اعتراضات ہے آج یہ پی ٹی آئی حکومتی نہیں چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ آپوزیشن بھی الیکشن کمیشن پاکستان سے سخت ناراض تھی مختلف معاملات کے حوالے سے آپوزیشن جماعتوں نے نہ صرف یہ کہ ناراضی کا اظہار کیا تھا الیکشن کمیشن پاکستان کے خلاف ایک بھرپور تحریک کا آغاز کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پاکستان کا آپوزیشن لیڈرشپ نے باقاعدہ کھراؤ کر لیا تھا یاد رکھو ایسی پیٹ دوگ آپ کو بھی شریکیں چھوڑی نہیں کی تو تیس بار مقدمے کو رکھوانے کی کوشش کیونکہ الیکشن کمیشن کے باہر الیکشن کمیشن کو جواب دینا پرے گا مگر اصل باملہ ہے وہ سیاسی بھرپور چیلنجز جس کا سامنا ہے عمران خان کو اور اس کا پہلا چیلنج ہے جس کو کہ انہیں عبور کرنا ہے قومی اساملی سے تازہ دم اعتباعت کا پوٹ حاصل کرنا ہے اس کے بعد انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالعفیش شیک وزیر خزانہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے یا ان سے رخصتی اختیار کر لے وہ سامنے ایک اور چیلنج ہے کہ کیا چیرمن سینٹ کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف اور اس کے تحادی جیت پائیں گے یا کہ ڈاکٹر حفیش شیک کی طرح سے یہ کلیدی الیکشن وہ ہار جائیں گے بہت ہی امپورٹنٹ چیلنجز ہے جس کا سامنا ہے عمران خان کو اور ان کی حکومت کو اور ان کے سیاسی کیریئر کو ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں بھرپور انڈیپینڈنٹ ڈیوٹرل ابجیکٹیف تذزیہ حاصل کرتے ہیں تذیرمے کا نچوڑ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان کے دو ممتاز سینئر صحافی تذزیہ کار نیوز اینکر پرسن جناب فہد حسین ہمارے ساتھ ہیں اور ویس توحید بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا آپ نے ہمیں جوئن کیا ہے فہد یہ بتائیے گا کہ سیٹیڈے آن ورڈز عمران خان اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جرنی اور اس کا وی فارورڈ آپ کو کیا نظر آتا ہے شکریہ کامران صاحب دیکھیں یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جب سے یوسیٰ رضا گلانی صاحب کہی جیت ہوئی ہے تو اس کے بعد دو سیاسی منظر نامہ ہے وہ بہت حد تک تبدیل ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا تبدیل ہوا ہے اور کیا یہ تبدیلی میں اس طرح کی شدت ہے کہ حکومت کے لیے کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کا ذکر وزیراعظم نے کیا ہے اس سے جو ایک تاثر بن رہا تھا کہ حکومت جو ہے خاص طور پر وزیراعظم ان کے پاس نیشنل اسیمبلی میں نمبر نہیں ہیں اور اس طریقے سے ان کی وہ سو کالڈ اکیلیز ہیل جو ہے وہ نظر آ رہی تھی جب وہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے جو کہ زیادہ یعنی کبھی امکان ہے کہ ان کو ان کو وہ کانفیڈنس کا ووٹ مل جائے گا تو کم از کم وہ پرسپشن جو ہے وہ کچھ حد تک کم ہو جائے گا لیکن جو ایک لاجر پرسپشن ہے کامران صاحب کہ حکومت جو ہے وہ اب ڈیفینسیو پر ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ اب ایک جو ہے وہ فرنٹ فوٹ پر کھیل رہی ہے اس کو زائل کرنے میں وقت لگے گا خاص طور پر کیونکہ اس کے ساتھ فوری طور پر ڈسکا کلیکشن آ رہا ہے اور اس کے فوراً بعد نانگ مارچ آ رہی ہے تو یکے بعد دیگرے گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنجز آ رہے ہیں ایسے وقت پر جب ان کی اپنی پوزیشن تھوڑی کمزور لگ رہی ہے تو میرے خیال میں کامران صاحب آنے والے جو دو تین ہفتے ہیں چار ہفتے ہیں وہ بہت ہی کروشل ہیں اس گورنمنٹ کے لیے اگر اس میں سے وہ بچ بچ آ کے نکل گئی تو شاید دوسری پار کچھ بہتر وقت انہیں ملے ٹھیک ہے ویسا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے ایک ایسی جماعت جو کہ ابھی اتنا بڑا الیکشن ہاری ہے اور اپنی مجوریٹی اس نے لوس کی ہے حفیش شیخ کے الیکشن میں کہ عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا مجھے دولوں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی آپ الیکشن آ رہے ہیں مگر آپ جیسے تمام لوگ جو ہیں آئی ڈونٹ نو آپ کی کیا رہا ہے مگر جن سے بھی میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس مل جائے گا یہ کیا ڈائنیمکس ہے کمران صاحب شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی فیکٹرز نظر آتے ہیں ایک میجر اپسٹ تو ہوا ہے گلانی صاحب کی جیت سے اور عفیش شیخ صاحب کی ہار سے اور میرے خیال میں جو حکمرہ جماعت ہے اور اس کے وزراء اور مشیران ناتجر بیکار کہہ لیجئے وہ اپوزیشن کی پچ پہ جا کے کھیل گئے وہ انہوں نے پیمانہ بنا دیا تھا کہ بس اگر گلانی جیت گئے تو بس حکومت گر جائے گی تو اس سارے بیانییں کے اندر میڈیا بھی اور پورا سیاسی بیانی اسی پہ بن رہا تھا کہ یہ یہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے ماں بین مقابلہ نہیں ہے سینٹ کا بلکہ یہ حفیظ شیخ اور گلانی کے با مقابلہ ایک کوئی دنگل ہو رہا ہے سیاسی دنگل تو میرے خیال میں اس میں ایک غلطی ہوئی دوسرا یہ کہ حفیظ شیخ صاحب پہلے سے ایک بحث چل رہی تھی تحریک انصاف کے رینگس این فائلز کے اندر کامران صاحب کہ الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ کے درمیان ایک رنجشیں تھی اور ایک ایک فرکشن سی تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ دیکھ لیجے کیوں ہم یہ سمجھ رہے کہ ایک سو چوتر یا اس سے زیادہ ووٹ مل جائیں گے باہستانی عمران خان صاحب اور میں سمجھتا ہوں اپنی دانشت میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کاؤنٹر پولٹیکل موف کی ہے عمران خان صاحب نے ووٹ اور کانفیڈنس لے کے کیونکہ اسی کانسٹنسی سے اسی اسلام آباد کے شہر سے ان کی ایک ورکر جو پرانی ورکر تھی فوزیہ صاحبہ ان کو ایک سو چوتر ووٹ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے گلانی صاحب پہ زور بھی لگا ہے گلانی صاحب کی رشتداریہ بھی پیر پگارہ کے ساتھ ہے گلانی صاحب کے ماضی کے کئی دیایوں کی تجربے کاری بھی ہوگی سیاست میں لیکن پیسہ بھی ہو سکتا ہے زرداری صاحب نے بالکل لگایا ہوگا لیکن یہ بات ایا ہے کہ عمران خان صاحب سے نراض کی کے بجائے عمران خان صاحب کی جو سینٹ کے میں جو نچاکیا تھیں ویتن پوریٹیکل جو پارٹی کے رینکس این فائلز وہ میرے خیال میں سامنے آئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹے کو اتنی بڑی کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے عمران خان صاحب کو ووٹ اپ کانفیڈنس لیں کہ اس کے بعد اس کے بعد بہت سارے چیلنجز اس کا سامنہ ہے یقیناً فائلز صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ایک ریڈل سالف کریں کہ کیا اب گو کے حفیظ شیخ ان کے لیے عمران خان کے لیے بہت ہی ویلیوبل ایسٹ ہیں ان کے کنیکشنز اس وقت ہم آئے میں پروگرام کے اندر ہیں اور آبیسلی ایک ان کے بہت ہی وہ امپورٹنٹ ٹیکنو کریٹ ہے آپ کی خیال میں کیا نیسٹل لیو ویتھ ہم یا ان کو اب ان کو خیر بات کہنا ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کامران صاحب دیکھئے یہ بڑا اپورٹنٹ کوسچن ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا وزیراعظم صاحب چاہتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب ان کے ساتھ رہیں اور اگلے دو ڈھائی سال جو ہے وہ فنانس منسٹر کے طور پر کام کریں لیکن دوسرا جو اس کا پہلے ہے وہ یہ ہے کہ کیا حفیظ شیخ صاحب کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ رہیں کیونکہ دیکھیں ان کے پاس ان کو ایک آرڈننس کے ذریعے ان کو منسٹر بنایا گیا ہے جون تک ان کے پاس وہ مدت ہے جس میں وہ وزیر خزانہ کا جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بجٹ تو پیش کر لیں گے اور ای سی سی اور ان ای سی جیسے اہم فورمز ہیں ان کی صدارت بھی کر لیں گے جون تک لیکن اس کے بعد اگر وہ الیکٹڈ نہیں ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو عمران خان پرائیم انسٹر عمران خان کو کوئی طریقہ نکالنا ہوگا کہ حفیظ شیخ صاحب کو کہیں اور سے الیکٹ کروائیں اور اگر ان کے پاس اس طرح کا آپشن نہیں ہے یا وہ یہ آپشن ایکسیسائی نہیں کرنا چاہتے تو پھر انہیں کسی اور فنانس منسٹر کو ڈھوننا پڑے گا جس سے اس گورنمنٹ کو پرابلم ہوگا کیونکہ اس وقت تک پچھلے ڈیڑھ دو سال سے جو مجموعی طور پر جو ایک ڈیریکشن ایکانومی کا وہ حفیظ شیخ صاحب سیٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں تو اس وقت ایک نیا اگر فنانس منسٹر آئے گا تو بہت حلچال مٹ سکتی اور ٹائم کامران صاحب ہے نہیں کیونکہ ڈیڑھ پانے دو سال رہ گئے ہیں اس کے بعد پر الیکشنز آ رہے ہیں اچھا اگلا بس لاجو اگلا بڑا چیلنج ہے وہ ہے چیئرمن سینٹ کا الیکشنز ہے وہ صادق سجرانی جس نے کہ عمران خان کی حمایت سے اور بھرپور انداز میں ایک بہت ہی کم ووٹس تھے ان کے سپورٹرز کے اس کے باوجود انہوں نے مجورٹی آپوزیشن کی ان کے خلاف نو کانفیڈنز موف کو ڈیفیٹ کر دیا تھا بہت حیران کن چیز نظر آئی تھی اب تو ان کے نمبرز بہت زیادہ ہیں ان کے اور ان کے سپورٹرز کے can still صادق سجرانی win کیا وہ جیت سکتے ہیں چیئرمن سینٹ عمران خان کے لیے ان کی حکومت کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا doable ہے کیا possible ہے کہ وہ چیز جو کہ وہ حفیظ شیخ کے لیے حاصل نہیں کر سکے صادق سجرانی کو چیئرمن سینٹ بنا دے اور اس طرح سے وہ even ہو جائے معاملہ میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ کو اختلاف ہو لیکن صادق سجرانی صاحب کا بھی وہی حال ہے مقبولیت کا جو حفیظ شیخ صاحب کا ہے within the party اور یہ عمومی خیال ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جس طریقے سے زرداری صاحب اور عمران خان صاحب باوجود اس کے نظریاتی اختلافات کی باوجود جو ہے وہ اس معاملے پہ گلے مل لیے تھے کہ جی صادق سجرانی صاحب کو سینٹ کا چیئرمن بنانا ہے بلوستان میں نون لیگ کی حکومت کو گرانا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں اس کو میرے خیال میں ڈسپیل کرنا چاہیے تھے عمران خان صاحب کو اور کئی ان کے اپنے گروپ کے اندر پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسے امیدوار تھے جن کو کھڑا کرتی ہے میں سمجھتا ہوں ذرا جلدی فیصلہ کیا ہے اور کوئی انہا کی مسئلہ پہ کیا ہے کہ ایگویسٹک کوئی چیز ہے کہ جی بی اے پی جو ہے وہ کہیں سپورٹ نہ ہٹا لے تو میرے خیال میں تھوڑا سا جلدی کیا صادق صدرانی صاحب بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنی چیئرمن سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ پر قرار رکھ سکے اور سیکریٹ بیلٹنگ کے اندر پر قرار رکھ سکے آپ سمجھتے ہیں کہ سادق صدرانی یہ جیتے ہیں یا یہ کہ کیونکہ وہ بلوچ ہے اور پھر ایک بلوچ ووٹ ہے اور پھر جس طرح سے انہوں نے ایک سرپرائز دیا تھا نو کانفیڈنس میں وہ ہو سکتا کامران صاحب دیکھئے صادق صدرانی صاحب کا دریجل ایکشن جو ہے وہ مشکل ضرور ہو گیا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشکل اس کی ہو گیا ہے کیونکہ جو نمبر ایکسپیکٹیٹ تھے پہلی یہ کہا جا رہا تھا جتنے مختلف لوگوں سے میری بھی بات ہوئی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ میکسمم دو سیٹوں کا فرق ہوگا اور وہ گورنمنٹ منیج کر لے گی حکومت کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کی جو جو ایک بلی پلپٹ ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے لیکن اب جو گیپ ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے وہ چھے سیٹوں کا ہو گیا ہے اس کے تھوڑا سا جو معاملہ ہے وہ مشکل ہو گیا ہے اس کے ساتھ ایک اور اشیو بھی ہے جو عویس صاحب نے بالکل درست کہا کہ گورنمنٹ کوالیشن کے اندر ایک ہلکی سی ٹینشن ہے پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس باری چیئرمن جو ہے وہ ان کی جماعت سے ہونا چاہیے ان کے کوالیشن پارٹنر کو ایک ٹرم دے دی گئی وہ کافی ہے تو تھوڑا سا وہ کشیدگی وہاں پہ ہے جو فیکٹرین کر سکتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ یوسیٰ روزہ گلانی کا جو اپنا ایک باری بھرکم ویٹ ہے وہ وہ لے کے آ رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے پاس مومنٹم بھی ہے نمبرز بھی ہیں لیکن کامران صاحب اس کے ساتھ ساتھ صادق سنجرانی صاحب کو میں رول آؤٹ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ ان کے پاس پاورفول بیکرز ہیں جنہوں نے ان کے خلاف نو کانفیڈنس جو ہے اس سے انہیں بچایا تھا اگر وہ ان پلے آتے ہیں تو صادق سنجرانی صاحب جو ہیں میرا خالق گیم میں بالکل موجود رہیں گے اور وہی صاحب گلانی صاحب کا اپنا ویٹ اپنا بیک گراؤنڈ یا وٹیور مگر یہ ایک جو ہماری جو ہمارا جو پاور سٹرکچر ہے اس میں یہ ایک سیٹ جو ہے ہم نے بلوچستان کی لیے دیو ہے صادق سنجرانی صاحب کا بلوچ بیک گراؤنڈ بلوچ ہونا اور پھر یہ جو جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا فاہد صاحب نے یہ کتنا پلے کریں گے اسی سوالے سے کہ صادق سنجرانی کا ویٹ اسے کچھ بڑھ جائے دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے صوبے سے ایک سینٹ کے چیئرمن کا یا ڈپٹی چیئرمن کا ہونا ایک اچھی علامت ہوتی ہے ایک سمبولک طور پر بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جس طرح سے صادق سنجرانی صاحب آئے جس طرح سے ان کی ہی یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح ایک رٹ لگائے ہوئے تھے کہ نہیں جی ووٹ اپ نو کانفیڈنس ہم نے کرنی اس میں ناکامی ہوئی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اب سے کچھ دیر قبل جو مریم نواز صاحبہ یا بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی ہے یا پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کافی دیر کے بعد کافی دنوں کے بعد مریم صاحبہ نے پھر سے وہی پرانا ایک اپنا بیانیاں دھورایا ہے اور ایک کوشش کی ہے تو کریئٹ ای ویج بیٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خانز گورنمنٹ تو یہ کرنا چاہ رہے کہ سینٹ میں ایک انفلوینس اپنا رکھیں اور ایک سیاسی وزن رکھیں اور حکومت کو بھی پریشر کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی لائیں کہ جی آج جو آپ نے ویجولز جو تھے وہ مناسب نہیں تھے تو یہ میرے خیال میں نامناسب بات ہے اور لیکن انہوں نے کوشش ضرور کیا کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر سینٹ کے چیئرمنٹ کا ہو تو اس کے اندر یہ باور کرنی کوشش کریں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ آپ تھوڑا ڈسٹنس رہے ورنہ پھر ہم اپنے بیانیے کے اندر یہ شامل کرتے رہیں گے آپ کے خلاف جو ہم بیانیے استعمال کرتے رہیں چھیک ہے فیان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ووٹ آف کانفیڈنس ہو جاتا ہے کافی لوگ یہ اگری کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اس کے بعد کے جو چیلنجز ہیں وہ پلٹیکل چیلنجز چیلنجز اپنی جگہ ہیں لیکن کیا جو جس شیپ این فارم اور کانٹینٹ کے ساتھ امران خان پچھلے دو سوا دو سال حکومت کرتے رہے اگلے دھائی سال جو کہ نائنٹیز میں تو اتنی کی ایک گورنمنٹ ہوتی تھی اتنے سال کی جو کہ ان کے پاس اب باقی ہے اس کے کرٹیکل چیلنجز کیا ہیں اور اس میں لیو آن کرنے کے لیے انہیں کیا کچھ آپ کے نزدیک موسٹ اسسنشلی کرنا ہوگا دی لیسنس لرنڈ فروم دی لاسٹ جو پہلا اس کو اگر ہم کہہ دیں امران خان ون امران خان ٹو کے لیے بلکل کمران صاحب آپ نے افشارہ کیا ماضی کا اور خاص طور پر نائنٹیز میں جب گورنمنٹس جو ہیں وہ اتنا کم بھگ گزاری تھیں دو دھائی سال جو ہے ان کی ان کی عام مدت جو ہے وہ عوصتاً مدت ہوتی تھی اور ہر رعائے دن کوئی نہ کو مسئلہ ہوتا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس زمانے میں نیوز اخبار میں جو پاکستان میں انویسٹیکٹیو جنرلزم جو اسٹیبلش کر رہے تھے وہ آپ کی سٹوریز تھی جو پاکستان میں اس وقت جنرلزم کو ایک نئی رخ کی طرف لے کے جا رہی تھی تو وہ ایک زمانہ تھا جس سے ہم سب جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اس زمانے میں کتنی زیادہ تربلنس ہوتی تھی اچھا اب یہ دیکھئے اس میں عمران خان صاحب کا جو سیکنڈ آپ جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان ٹو شلو ہو رہا ہے اس میں دیکھئے پہلا جو ان کو دو سال ملے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو جو بیانیاں تھا جو بڑا سٹرونگ تھا جس کی بنیاد پہ وہ جو بائیس سال اپنا ذکر کرتے ہیں اپنی سٹرگل کا وہ بائیس سال کا بیانیاں ان کو جو ہے وہ اڑاتا ہوا پاور کے اندر لائیا ہے اور دو دھائی سال اس بیانیاں نے ان کو سسٹین کیا ہے لیکن اس بیانیاں کو وہ کروس ونڈ ملی ہے سامنے سے ان کی پرفارمنس سے اور ان کی پرفارمنس نے جو ان کے بیانیاں کو ڈائلیوٹ کیا ہے تو اب جب وہ پارٹ ٹو میں شروع کر رہی ہے تو مجھے یہ نظر آتا ہے کمران صاحب کہ عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا بیانیاں کمزور ہو گیا ہے دیکھئے جب ڈسکا ہوتا ہے اور جب عبدالقادر جیسے لوگ جیتے ہیں تو بیانیاں تو کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر پرفارمنس بہتر ہو رہی ہوتی تو وہ نیوٹرلائز ہو جاتا اور مجموعی طور پر جو وزن اتنا رہتا لیکن ہو یہ رہے کہ بیانیاں بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے اور کارکردگی اتنی مستحق نہیں ہوتی جا رہی تو مجھے اگر اسی طرح صورتحان رہی تو حکومت کے لیے میرے خالب میں اگلے ایک ڈیر سال میں چیلنج بہت بڑے ہو جائیں گے اور عویس صاحب یہ بتائے گا کہ if you have عمران خان's ears وہ آپ سے سننا چاہتے ہوں کہ عمران خان 1 میں تو جو کچھ ہوا عمران خان 2 میں آپ ایک دو تین ان کو آپ کے دزدیک جو قلیدی مشورے ہیں وہ دیجئے کہ جو ان کو he must do کامران صاحب جو سب سے بڑی تھی پروڈیکل ریفارمز اور لوکل باڈیز کے اندر ریفارمز اور لوکل باڈیز الیکشن اس صورتحال میں جس کے اندر وہ پنجاب یا بلورستان اور سندھ اور خیبر پختون خواہ میں زمنی انتخابات ہاری ہے تحریک انصاف تو ان کے اتحادی اس طرح کا مشورہ دے رہے ہیں کہ لوکل باڈیز سے بھی باز رہی ہے اور خاص طور پر بزدار صاحب جب تک چیف منسٹر ہیں تو آپ لوکل باڈیز نہیں کرائیں میرے قلب میں یہ غلط مشورہ ہے عمران خان صاحب کو بنیادی اصلاحات لانے کیلئے کڑوڑوں لوگوں نے سپورٹ کیا تھا وہ اپنے انٹریگرل جو پارٹ ہے ان کا ویجن مشن اس پہ قائم رہے ونڈا وہ اپنے بیانی سے بھی دور ہوں گے اور جو اخلاقیات کا جو پیڈیسٹل سیٹ کرتے ہیں وہ پوزیشن کے لیے یا نوجوانوں کو بتاتے ہیں پھر وہ بھی غلط ثابت ہوگا جس طرح عبدالقادر ہے جس طرح سے چودری پرویز علائی صاحب جو کل کے چور تھے ان کے ذریعے پانچ پانچ سیٹوں کا فارمولہ طے کر لینا پنجاب کے درمیان پنجاب صوبے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو لوکل باڈیز پھر اس کے ساتھ پولس ریفارمز اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرال ریفارمز میں انہی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی شورتحال نکالنی پڑے گی اور اپنے نور اتن جو ان کے دربار میں ہے جو نادان دوست کے طور پر ثابت ہو رہے ہیں دو ڈھائی سال میں ان کی ذرا فلٹر لگائیں اور سیاسی تجربے کاری ان کو چاہیے جہانگیر ترین اور پرویس خٹک صاحب جیسے لوگ جو مختلف پولیٹیکل کورٹرز میں جا کے ان کی بات کو سمجھا سکے یا ان کی بات کو کنوے کر سکے ایک میڈل گراؤنڈ لے سکے ورنہ تو پھر یہ ترموائل رہے گا اور نہ مملکت نہ ریاست متحمل ہو سکتی ہے کہ قانون سازی بھی نہ ہو اور اسی طرح کا پولیٹیکل ترموائل جل رہا ہو تو کیسے ریفارمز اور کیسے اکنومک ریسٹیبلیٹی اور کیسے انٹرنل سیکیورٹی سیکیورٹی ویری کویکلی ویری کویکلی فہا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا عمران خان این بزدار فرم نو آن ورڈ عمران خان ٹو سروایف ٹوگیدر کیا عمران خان کی بقا بھی رہے اور بزدار صاحب کی بقا بھی رہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے کیا یہ پوسیبل ہے یہ اور دوسرا سوال یہ کہ جھانگیر ترین کی کمی کتنی محسوس ہوئی ہے اس ٹرموائل میں ایکچولی آپ کے خیال میں اس پارٹی میں یا عمران خان کو خود میرے خیال میں جھانگیر ترین صاحب کی جو ایپسنس ہے اس نے بہت ایمپورٹن رول پلے کیا کیونکہ بنیادی مسئلہ جو ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ خرید و فروغت ہوئی اس میں تو کچھ شک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل مس مینجمنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس طریقے سے سیاسی طور پر تمام تر جماعت کو سنبھالنے کے لیے کہ اس وقت جھانگیر ترین صاحب کی ریپلیسمنٹ ان کے پاس کوئی نہیں آئی اور خاص طور پر ایمین ایز ایم پیوز کو سنبھالنا ان کے کام کروانے اور پرائیم میسٹر آفیس اور ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا جب سے جھانگی ترین صاحب گئے ہیں کمران صاحب تو اس کی ریپلیسمنٹ نہیں آئی اور اس سے بہت زیادہ ایشو ہوا ہے یہ جو اس شکایات اور رنجشیں بڑی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بہت سارے ایمین ایز ایم پیوز کو اس طرح کی ایکسس نہیں مل پاری جس طرح ان کو ضرورت ہے اس کے بعد میرے خال دیکھی بزدار صاحب اور عمران خان صاحب جڑے ہوئے ہیں وہ بالکل جڑے ہوئے ہیں مجھے کوئی انڈکیشن نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو ڈچ کرنے کو تیار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ان کے لیے سب سے ویک سپوٹ ہے اور وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں اگر کچھ گڑھ بڑھ ہوگی اپوزیشن کی طرف سے ایک آج انڈکیشن بھی دے دیئے بلاول بٹر زرداری صاحب نے تو وہ پنجاب میں ہوگی یہ ایک عجیب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے ایک پرابلم کریئٹ کر لیا ہے لیکن میرا خیال ہے وہ اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے کم از کم اس وقت تا تو امادہ نظر نہیں آ رہے اور اپلا اویسا ویری کوئکلی جھانگیر ترین کی کمی کتنی محسوس ہوئی اور بزدار کو ڈچ کرنا یا بزدار کو ساتھ لے کے چلنا کہ یہ اس کی کسٹ کیا ہے عمران خان کے لیے جھانگیر ترین صاحب کی کمی بہت محسوس ہوئی اور جھانگیر ترین صاحب دیکھ لیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کتنے اس طرح کے کردار ہیں کہ خود عاصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بلویستان اسپیشل فلائٹ بھیجتے ہیں سردار اختر منگل صاحب کے لیے کہ وہ آئیں اور جا کے نیشنل اسمبلی میں ووٹ دیں اور بلویستان کا جو ہے معاملہ بعد میں دیکھیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہے اس طرح کے سرمایہ دار پولٹیکل ٹرسٹڈ لوگ چاہیئے عمران خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں اور پرویز خٹک صاحب کو بھی بہت جلدی ڈچ کر رہے ہیں بہت جلدی کارنر کر رہے ہیں میرے خیال میں انہوں نے خیبر پختونخواہ میں دو دفعہ تحریک انصاف کی جو جو گورنمنٹ کو جو اسٹیبلیٹی دی ہے وہ ویلنگ ڈیلنگ سے وہ انہی کا بس تھا میرے خیال میں ان کا کافی غلطیاں کافی ہیں ان کی دوسری طرف بزدار صاحب سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ وسیم اکرم پلس ان کے نزدیک ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک برڈن ہے اور برڈن کو جتنی جلدی وہ ہٹا سکتے ہیں اتنی جلدی ان کے لیے it will serve عمران خانز گورنمنٹ better and probably the best way thank you so much بہت بہت شکریہ جناب فہد حسین ویس توحید ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشب بریک اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کیا حکومت کی کیا رائے ہے حکومت اس وقت کہاں کھڑی ہے پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے ہمیں جوائن کریں گے وفاقی وزیر سائنسٹ ٹیکنالوجی فواد چودری سے انتہائے دلچس اور تفصیلی آپ نے تذزیہ حاصل کیا نیوٹر ابجیکٹیف تذزیہ موجود اور سیاسی صورتحال کا پی ٹی آئی عمران خان حکومت کو درپیش چیلنجز حکومت خود اس سلسلے میں کیا کچھ کر رہی ہے یہ ہمیں بتائیں گے وفاقی وزیر سائنسٹ ٹیکنالوجی اور وزیر اعظم کی سیاسی ٹیم کے مطحر رکرکن جناب فواد چودری بہت بہت شکریہ فواد چودری صاحب آج سارا دن وزیر اعظم آپ لوگ یقیناً ایک مشکل دن تھا کل کا ایک جو بہت ہی ایمبارسنگ ڈیویلپنٹس نہیں ہیں یقیناً حفیش شیخ صاحب کی ڈیفیٹ کوئی معمولی بات نہیں ہے آج کیا فوکس تھا وزیر اعظم کا اور آپ لوگوں کا دیکھیں اس میں تو کامران شب کوئی شبہ نہیں ہے کہ کل کا جو دن ہے اس کیوں میں یہ جو نتیجہ آیا ہے یہ ہم اس طرح پرڈکٹ تو نہیں کر رہے تھے اور پہلے یقیناً ہمیں خدشات تو تھے اور آپ نے جیسے دیکھا کہ ہم نے اس الیکشن سے پہلے ہی ریفرنس بھی فائل کیا الیکشن کمیشن میں جس میں ان کی توجہ دلائی کہ کس طرح سے ویڈیوز آ رہی ہیں ووٹ خریدے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر انپورچنیٹلی کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں ہوا لیکن ان تمام پیسوں کے باوجود اور سب کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ اس سے ایک ہماری جو سیاست ہے اس کو ایک تشکہ تو لگا ہے اب اس کے لیے جو رات کو پہلے مرسل صاحب سے جب میٹنگ ہوئی تو وہ بڑے واضح تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے حکومت کی جو جمہوریت ہوتی ہے وہ گولی کی نوک کے گولی کے اوپر یا بندوق کی نوک کے اوپر تو حکومت بھی ہوتی یہ تو موریلیٹی کی اوپر ہوتی ہے اور موریلیٹی یہ ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ایوان کی اکثریت احتمال وزرعظم کے ساتھ ہے اور اس کے لیے انہوں نے یہ بڑا دریرانہ فیصلہ کیا ہے ووٹ آف کانپیڈیس لانے کا چونکہ کامرانہ صاحب اس میں آپ کو مانوم ہوگا کہ جو ووٹ آف نو کانپیڈیس اور ووٹ آف کانپیڈیس میں فرق یہ ہے کہ نو کانپیڈیس میں تو اپوزیشن میں اپنے لوگ پورے کرنے ہے لیکن ووٹ آف کانپیڈیس میں حکومت میں اپنے لوگ پورے کرنے ہے یعنی بار جو ہے وہ بڑھا دیا ہے وزرعظم نے اپنے لئے اور ہمیں امید ہے کہ یہ ووٹ آف کانپیڈیس کیا کتنی امید ہے کہ وہ جھٹکا جو پرسکل لگا یعنی کہ حفیش شیخ صاحب کے الیکشن میں وہ سیٹڈے کو نہیں لگے گا یا اس کا خطشہ باقی ہے ہمیں امید ہے جی کہ ہفتے کو انشاءاللہ پاکستان مقید سیاست ہے اس پر مصبت تقدیلی آئیں گی اور اور اگلے ہفتے کی سیاست اس پچھلے ہفتے کی سیاست سے مختلف ہوگی اور اسی کیلئے ہی ہم سب ملکے کوشش بھی کر رہے ہیں اچھا پچھلے ہفتے کی اور اس ہفتے کی جو سیاست ہے وہ مختلف ہوگی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پری امران خان پری یہ ووٹ آف کانپیڈنس ہے امران خان ایرا پوسٹ ووٹ آف کانپیڈنس امران خان ایرا اگر ہم یہ اسیوم کرے جو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں شاید ووٹ آف کانفیڈنس ہو ہی جائے گا پھر ہم کیا ہے کہ ری انوینٹ ری انوینشن دیکھیں گے ری انوینٹ ہوگی یہ گورنمنٹ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ اس میں ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ جو اس شرمندگی سے کوئی لیسنز بغیرہ آپ کے آپ کی لیڈرز نے آپ نے آپ کی لیڈر نے کچھ دیڈیوز کیے ہیں جو شاید ہم عمران خان ٹو میں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران صاحب کے غلطیاں کوتائیاں تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا یہ غلطیاں نہ ہو غلطیاں تو ہوں گی ہماری اپنی کوتائیاں بھی ہوں گی اور اس کی وجہ سے ایک یقیناً ایک سیٹ بیک جو ہے اس میں اس کی بھی وجہ ہوگی لیکن میلی جو یہ سیٹ بیک ہے اس کے پیچھے تو یقیناً بیسہ ہے اور آپ دیکھیں کہ جس کی سنٹی ہارس ٹریڈنگ ہوئی وہ اس کے بنیادی وجہ بنیادی کارن جو ہے وہ تو وہ ہے لیکن اس میں ایک انٹرسپیکشن جو جس کی طرف آپ زور دے رہے ہیں اور آپ اکثر زور دیتے رہتے ہیں ظاہر ہے اس کی ضرورت تو ہے اور وہ ضرورت رہے گی بھی اور امید رکھنی چاہیے کہ ہر آنے والا دن بہتر ہوگا پہلے سے اچھا یہ پیسہ کام نہیں کرے گا ووٹ آف کانفیڈنسز پرائیم منسٹر لینے جائیں گے کیونکہ یا آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو کہ نظراتی طور پر وزیراعظم سے علیدہ ہوئے اور وہ وہاں کھڑے ہو کے نہیں کہیں گے کہ ہمیں آپ سے اختلاف ہے یہی آپ کے کانفیڈنسز کی بنیاد ہے اور یہی ووٹ آف کانفیڈنسز لینے کی انیشیٹیو ہے یا اس کے پیچھے یہی فکر ہے اس کے پیچھے فکر بڑی سمپل ہے کامان صاحب کہ اگر ہاؤس کی اعتماد ہے تو وزیراعظم اور کابینہ جو ہے وہ سرف کرے گی اگر ہمیں ہاؤس کا اعتماد حاصل نہیں ہے تو ظاہر ہے ہمیں سرف نہیں کرنا چاہیے پھر ہمارا حقی نہیں بنتا تو اس کا جو اعتماد سے زیادہ ایشو یہ ہے کہ یہ موریلیٹی کا ایشو ہے ایک ہمارا پرائیم منسٹر صاحب نے جسا آج بھی تقریب میں کہا پورا اخلاقی طور کے اوپر ہم یہ کمپلشن سمجھتے ہیں لازم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہاؤس سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے اور اگر ہاؤس کا اعتماد نہیں ہے تو پھر نہیں ہے ظاہر پھر جو ہے وہ آپ کو کیا حق ہے حکومت کرتے ہیں کیا ٹیک ہے فوچ عیسی صاحب آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی آج آپ لوگ بہت مصروف رہے اگلا چیلنج جو ہے وہ ہے چیئرمن سینٹ کا الیکشن اور اپیرنٹلی جو ہوا ہے فی شیخ صاحب کے معاملے میں اور جو صورتحال ہے یہ کوئی برینر نہیں ہے کہ صادق سجرانی صاحب یہ الیکشن ہار جائیں گے اور یہاں پر بھی اپوزیشن اپنا چیئرمن منتخب کرا لے گی کیا یہ فور گولن کنکلوجر ہیں آپ کے لیے یا اگر گنجائش ہے تو وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے لیکن اس وقت جو سینٹ کی سیچوئیشن ہے اس میں پی ٹی آئی ظاہر ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کے باوجود کہ ہم یہ سیٹ ہارے ہیں نیشنل اسمبلی میں جو اسلام آباد میں لیکن واحد ہم پارٹی ہیں جو پورے پاکستان سیٹیں جیت کے سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی ہیں لہٰذا اس کا ہمیں ایک ایڈوانٹری بھی ہے جہاں تک سنجرانی صاحب کا تعلق ہے اس میں دیکھیں وہ بی اے پی کی سپورٹ کے علاوہ انڈیپینڈنٹس کی سپورٹ میں ان کو حاصل ہے لہٰذا اسی لیے ہم نے ان کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے کہ صادق سنجرانی گیون سیچوئیشن میں سب سے اچھے کینیڈیٹ ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ سینٹ کی چیرمن منتخب ہو جائے قانونی مراحل ہے ووٹ آف کانفیڈنس کی سنداز سے ہوگا اس کے کیا مراحل ہوتے ہیں آئینی اور قانونی مراحل ڈاکٹر حفیش شیخ کا الیکشن ہار گئے ہیں کیا اب بھی وہ چھے ماہ تک وزیر خزانہ رہ سکتے ہیں یا انہیں اپنا عوضہ چھوڑنا پڑے گا پھر ایک اور معاملہ ہے فیصل فافڈا صاحب سینٹ کے ممبر تو بن گئے ہیں لیکن ان کے خلاف بہت سنگین اپزیمیشن اسلاحباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن میں بیج دی ہے کہ وہ جھوٹا بیانے حلفی داخل کرانے کے مرتقب ہوئے ہیں اس سب کی قانونی آئینی تشریح حاصل کریں گے پاکستان کے نامور سینئر قانوندان پاکستان مسلم لیگ ممولنک کے دورے کے اٹارڈی جنرل اشتر اصاف علیہ ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقت کے بعد جیسے کہ پروگرام میں ہم سلسل ذکر کر رہے ہیں وزیر آزم عمران خان کے لیے ان کی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج وہ ہے جو انہوں نے خود اپنے لیے تجویز کیا ہے یعنی کہ ہفتے کے روز وہ قومی اسملی سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے صدر پاکستان نے جو آئینی ذمہ داری اپنی پوری کی ہے جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی وزیر آزم کے پاس قومی اسملی میں اس وقت اکثریت ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور وہ ایک عمل ہوگا اس کی اپنی آئینی قانونی اور اس حوالے سے جو تشریحات ہیں وہ موجود ہیں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے وزیر آزم عمران خان کا مگر ان کی حکومت کو اور ان کی حکومت کی قلیلی شخصیات کو آنے والے دنوں میں آئینی اور قانونی حوالے سے بہت امپورٹن چیلنجز کا راستہ ڈھونڈا ہے اور اس کا جواب حاصل کرنا ہے ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی سینئر معزز قانوندان ہیں اٹارڈی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں بہترم اشتر اصحاب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ اشتر اصحاب صاحب ہمارے عام پاکستانی ناظرین کو اگر ابراہیم اربانی آپ فرمائیے کہ جو جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے گا ہمیں یہ سب کو پتا ہے کہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور مثال کے طور پہ وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی میں مثال کے طور پہ شامل ہیں اور وہ انحراف کرنا چاہیں اس اوپن بیلٹ میں تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی کیونکہ ہمیں تو یہ علم ہے کہ وہ ڈسکولیفائی ہو جائیں گے ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ جو مراحل ہو سکتے ہیں اگر اس کا مختصر احاطہ اگر آپ کر سکیں پلیز جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر کی اپنی ثواب دیر پہ لینے کا کوئی کسی قسم کا اختیار یا کوئی پروویشن کانسٹیٹوشن میں ہے یا نہیں جب ہم بھائین کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ صرف ہمیں ایک جگہ پہ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات مجرہ وہ ہے آرٹیکل نائنٹی وان سیون جہاں پہ صدر مملکت جب یہ ساٹیسفائیڈ ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہے ان کو اکثریت کھو بیٹھے ہیں اپنی نیشنل سیمٹی کے اندر تو ان کو ریکوائر کر سکتے ہیں ان کو ڈائریکشن دے کے آپ جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیجئے اور وہ مجارٹی آف تی میمبرز آف تی نیشنل سیمٹی کی بات ہے اب یہ کیسے ہوگا یہاں پہ تو کہیں پہ بھی صدر مملکت نے یہ فائنڈنگ نہیں دی اور وہ کیٹیگوریکل فائنڈنگ کو دینا ہوگی نہ ہی صدر مملکت نے اس بخصت کے لیے سمن کیا ہے جو ریشنل سیمٹی سیکشن یہ پرائم منسٹر کا اپنا سواب دیر ہے اپنی سواب انہوں نے کیا ہے میری دلانست میں ایسی کوئی پروویشن نہیں ہے اور اس طرح کا ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر کے اپنی سواب دیر لینا محمل ہوگا بے مانی ہوگا اب اگر مان لیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا تو پھر کیسے ہوگا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیشنل سیمڈی کا جو سیشن اس مقصد کے لیے کال کیا جاتا ہے تو پھر کہا یہ جائے گا کہ جو اس موشن جو ووڈ آف کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں وہ آئیز ہو یا نو ہو تو دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو وہاں پہ وائس ووٹ کے ساتھ اور جو لوگ کھڑے ہو جائے وہ دیتے ہیں اور جو بیٹھے رہے ان کی کامٹی ہیڈ کامٹ اس کو کہتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دروازے لوگ کر دیے جاتے ہیں اور جو اندر بیٹھے ہوئے ہو لوگ ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس حق میں ہیں کہ ان کی ووٹ دیا جائے کانفیڈنس کا تو پھر وہ سارے رائٹ میں چلے جائیں یا لیفٹ میں چلے جائیں وہ جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے وہ یہ سارے کام کرے گا سپیکر وہ کر سکتے ہیں ٹیپٹی سپیکر کر سکتے ہیں یا جن کو نومنیٹ کیا لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا جو ان کا یہ حیادہ ہے جو انہوں نے ارادہ کیا ہے جس کا اعلان کیا ہے مجھے آئین کی اسکتاب میں یہ فرمائیے گا یہ بہرحال ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا اور اسی انداز سے ہی ہوگا یہ فرمائیے گا کہ جو لوگ انحراف کرنا چاہیں یہ بتائیے گا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا کیونکہ یہ ہے کہ پھر ان پر ڈیفیکشن کلاؤز کا اطلاق ہو جائے گا جو کہ ڈیفیکشن کلاؤز اس معاملے میں غیر محبیم ہے کہ وہ پھر اگر اپنے پرائیم نسٹر کے خلاف ووٹ دے تو وہ ہو جائے گا لیکن وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہوگا اور اگر مثال کے طور پہ کہ وہ وہ کانفیڈنس نہیں لے سکے پرائیم نسٹر تو وہاں کیا کیا کیفیت ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا سکسٹی تری اے ہمیں دیکھنا ہوگا سکسٹی تری اے جو ہے آئین کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک ممبر آف ای پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹری جو ان کا لیڈر ہے اس کے کہنے کے باوجود انحراف کرتا ہے اس بات سے کہ جو ان کو کہا گیا ہو اور وہ ہوگا سکسٹی تری اے اور یہ آئے گا سکسٹی تری اے بی کا رومن ٹو ای ووٹ آف کانفیڈنس اور ای ووٹ آف نو کانفیڈنس اور وہاں پہ یہ آئے گا کہ ایک ٹیٹریشن پھر دینا ہوگا پارٹی ہیٹ کو جنہوں نے خلاف میں بوٹ دیا ہو دیفیکٹی پارٹی اور پھر اس کے بعد ان کو ایک دیکلیریشن جو ہے وہ پریزائیڈنگ آفیسر کو دے گا اور چیف کلیٹری کمیشنر کو اور اس کے بعد جو ہے ان کو شو کاؤز نوٹس دیا جائے گا اور وہ شو کاؤز نوٹس جو ہے اس کے بعد سارا کچھ ہوگا اب اس شو کاؤز نوٹس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں یہ آٹومیٹک ڈیفیکشن نہیں ہے اس کا ایک پروسیجر دیا گیا ہے اور لیکن اس کا اطلاق صرف پارٹی کے میمبرز پہ ہوگا حلیف جماعتیں جو ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا جب تک کہ حلیف جماعتوں کے پارلمنٹری لیڈرز اپنے پارٹی کے میمبرز کو یہ باقاعدہ ڈائریکشن نہ دیں کہ یہ وہ جو ہے پرائم منسٹر کو کانفیڈنس کا دینا اگر وہ نہیں دیتے ان کے اوپر یہ ایفیکٹ نہیں ہوگا اچھا ایک اور مختلف مسئلہ ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر حفیش کو ایک آرڈننس کے ذریعے وزیر خزانہ بنا دیا تھا حکومت نے اور یہ تھا کہ اس دوران وہ پارلمنٹ میں الیکٹ ہے تو وہ چھ مہینے تک یعنی کہ جون تک ڈاکٹر حفیش شیخ وہ وزیر خزانہ کی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکے گا نمبر ایک آئین کے اندر شک موجود ہے اور آپ یاد کیجئے گا مفتع اسمائیل صاحب کو بھی جب وزیر خزانہ لگایا گیا تھا تو پھر وہ الیکشن نہیں تھے اور اس کے باوجود وزیر خزانہ تھے ان کے پابندی یہ ہے کہ وہ چھ مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے لیکن ان کو الیکشن حاصل کرنا ہے ان کو الیکشن محصہ لینا ہے اور چاہے وہ نیشنل اسیمبری کا الیکشن ہو چاہے سینٹ کا ان کو وہ کرنا ہے اب انہوں نے اس مقصد کے لیے الیکشن لڑا اور وہ الیکشن ہار گئے اس لیے اس لیے اس لیے گویا کہ وہ چھ مہینے جو ان کو آزادی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ انتخاب ہار گئے آہ بکوز آپ تو نہیں ہو سکتے گویا کہ اس پہ کوئی ابحام نہیں ہے نا اشتر صاحب کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس میں کوئی کوئی ذرا سا بھی آپ کے سیٹ سیٹ حاصل کرنی تھی چاہے نیشنل اسمبلی کی ہوتی چاہے سینٹ کی اور اس دور میں وہ پیچھے رہے گئے اچھا ایک اور معاملہ ہے اس کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے فیصل وابڈا صاحب کا معاملہ ہے ان کا معاملہ دوری شریعت کے حوالے سے بڑے طویل عرصے تک اور انہوں نے ریفر کیا ان کا معاملہ الیکشن کمیشن میں جس میں انہوں نے بہت سنگین اوبزرویشن دی ان کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنا بیان حلفی جو تھا وہ سچا نہیں تھا جھوٹا جمع کرایا لیکن اس دور سینٹر الیکٹ ہو گئے ہے اور یہ ایک بڑا دلچپ گھمیر صورتحال ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اسلام آب ہائی کورٹ کی اس آبزرویشن پہ یہ مینڈیٹری ہے کہ الیکشن کمیشن آب پاکستان اب ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کرے اور ان کی جو سینٹر شپ ہے وہ آپ کی خطرے میں ہے دیکھئے اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں ایک ایک نیشنل سیمیٹی کی ایک سیٹ لوس کر کے جس کا امپاکٹ جو ہے وہ پرسوں کا جو ووٹ ہوگا اس کے پر لازمی طور پر ہوا ہے نمبر ٹو سینیٹر کا جو انہوں نے الیکشن رڑا اس کو ریٹرم ہوئے تو وہ انہوں نے نیشنل سیمیٹی کسی چھوڑی کیوں سی. Because he was advised and rightly so کہ وہ survive نہیں کر سکیں گے. As a senator. اور خطرہ یہ تھا کہ وہ 33 میں disqualified اب اسلام آباد ہائی کورٹ اگر صرف یہ کہتا کہ اب یہ petition fractures ہو گئی ہے تو it was a different thing altogether. لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے نا صرف تمام جو مختلف تاریخیں ہیں اس کے پر جو کاروائی ہوئی اس کا ذکر کیا بلکہ اس affidavit کا ذکر کیا اور اس پر سب سے crucial بات کیا ہو وہ یہ ہوگی کہ the day that he filed his papers جب جس تاریخ کو انہوں نے sent کے papers file کیے کیا وہ دوری شہریت کے حامل تھے یا نہیں اور جو affidavit دیا کہ میں نہیں ہوں وہ جھوٹا ہے اگر تو وہ open and shut case ہے sell it کا seat بھی یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ lose cut جائے ہیں بہت بہت شکریہ بڑی بہربانی جناب اشتر وصحف علی ہمارے ساتھ موجود ہے سابق اٹرونی جنرل پاکستان جناب نواز شریف کی گارمنٹ میں اٹرونی جنرل پاکستان رہے ہیں پاکستان کے محضر سینئر قانوندان اس کے ساتھ بھی ہمارے آج کی پرگرام بے اختلاع ہوتا ہے بہت شکریہ